موسیقی ازرائیل اور پلیسٹین کے بیچ کئی سے شروع ہی جنگ جانیے سچائی سال 1948 میں ازرائیل ایک راشت کے طور پر ستاپید ہوا لیکن اسے میڈل ایسٹ کے اسلامی دیشوں نے کبھی بھی ماننیتا نہیں دی حالانکہ کافی سنگرش کے بعد تیہ ہوا کی پچیمی جیرسلم کے حصوں پر ازرائیل کا قبضہ ہوگا اور پوری جیرسلم کے حصوں پر جارن کا قبضہ ہوگا ویسے تو کہا جا رہا ہے کی ازرائیل اور پلیسٹینیوں کے بیچ تھاجہ کونی سنگرش پچھلے ہفتے شروع ہوا لیکن سچ تو یہ ہی کی رمجان کے آخری شکرووار کو پوری جیرسلم کی آل اکسا مسجد میں پلیسٹینیوں اور ازرائیل کے سرکشہ بلوں کے بیچ ہمسک جھپڑ ہوئی تھی اس کے بعد پلیسٹینوں سینہ اور ازرائیل پر راکیٹ سے حملہ شروع کر دیا جس کو جواب میں ازرائیل نے بھی ہوای حملہ کیا چلیے جانتے ہیں کتنا پرانا ہے اور پلیسٹین کے بیچ پچھلا کچھ دنوں سے جنگ جنگ چل رہی ہے اس کا ایک تھوڑا سا ٹریلر یہاں بربادی ہے پوروی جیرسلم اور ویسٹ بینک پر ازرائیل کا قبضہ سال 1967 میں جب ازرائیل نے سیریا جارڈن اور پلیسٹینیوں سے ید لڑا تو اس نے پوروی جیرسلم اور ویسٹ بینک پر بھی قبضہ کر دیا یعنی یہ دونوں علاقوں جو جارڈن کے پاس تھے وہ ازرائیل نے اس سے چھین لیے اور تبی سے ان علاقوں میں ازرائیل اور پلیسٹینوں کے بیچ ہمسک تکراؤں ہوتا جا رہا ہے دھرم بھی ہے ازرائیل پلیسٹین کے جھگڑی کی وجہ چلیے جانتے ہیں ازرائیل ڈعویٰ کرتا ہے کہ پورا جیرسلم اس کی راجدانی ہے جبکہ پلیسٹینی پوروی جیرسلم کو بھوش کے پلیسٹینی راشت کی راجدانی مانتے ہیں پوروی جیرسلم کو لے کر پلیسٹینی اور ازرائیل ایک دوسرے جنگ لڑتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ دارمک بھی ہے پوروی جیرسلم، عیسائی، اسلام اور یہودی تینوں کے لیے مکہ ہے عیسائی درم کے لوگوں کا جڑاو اس کشیت سے اس لیے ہی کی کیونکہ ان کا ماننا ہی کی یہ وہی جگہ ہے جہاں کلواری کی پہاڑی پر عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا تھا ان کا مقبرہ سپلکہ کے اندر ستیت ہے اور یہاں ان کے پنرستان کا ستلوی تھا اس لیے عیسائی اس جگہ کو مانتے ہیں مسلمانوں کے لیے یہاں جگہ اس لیے اہم ہے کہ دوم آف راہ اور الکسہ مسید یہاں پر ستیت ہے یہ مسید، مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام کو تیسرا سب سے پویترستان ہے اور یہودی جیرسلم کو اس لیے اپنا بتاتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہی کی یہی اور جگہ ہے جہاں آدار شیل کا رکھ پوری دنیا کا نیرمان کیا گیا تھا یہودی والے حصے میں کٹول کا ویسٹرن وال ہے یہ دیوار پویتر مندری کا اوشش ہے یعنی جیرسلم، عیسائی، اسلام اور یہودی تینوں دھرموں کو کیندر میں ہے اور سارے ویواد بھی یہی سے شروع ہوتی ہیں تھاجہ ویواد میں پوری جیرسلم میں یہودی پلیستینیوں کو ان کے گھر چوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور وہ انہیں الکسہ مسجد میں جانے سے بھی رکھتے ہیں کیونکہ ان کا کھانا ہے کہ ایک جگہ ویسٹرن وال کی ہے یعنی ان کی دھارمک بھاونوں سے جڑی ہے شکروعار رات کو رمجان کے آخری جنمعے کے موقع پر ہزاروں لوگوں الکسہ مسجد پر جمع ہوئے جس کے بعد ہمسا شروع ہوئی ویسے تو ہر سال رمجان کے مہینے میں یہاں پر ہمسا ہوتی ہے لیکن اس بار اسرائیل کے دشمن آتے ہیں کی سنگتن ہماس نے اسرائیل پر راکیٹ ہملا کر کے حالت ورجے سے کر دیئے ہم بھگوان سے اتنا مانتے ہیں کی اسرائیل اور پیلسٹین کے بیچ میں جھگڑے ستھ ہو سارے خون خرابہ بند ہو جائے ایک دوسری آپس میں مل کر شانک سوڑے ساسے رہے